بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے موسم بہت سرد تھا یخ بستہ ہوائی چاہ رہی تھی اسٹیلا نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سامنے بنے اپارمنٹس کی طرف دیکھنے لگی اپارمنٹ کافی پرانا تھا دراصل اس کے پاس مہنگا اپارمنٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے ماں باپ مر چکے تھے وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے چنانچہ والدین کے مرنے کے بعد اسے خود پیسے کمانے پڑ گئے تھے وہ چلتی ہوئی اپارمنٹ کے اندر داخل ہوئی اس نے بجائے لفٹ کے ذریعے جانے کے بجائے سیڑھیوں کا راستہ احتیار کیا وہ دراصل اس جگہ کو اچھی طہر سے دیکھنا چاہتی تھی مگر اس نے دیکھا کہ وہاں جانے کے لیے کچھ خاص نہیں یہ انتخائی پرانی اور بوسیدہ امارت تھی آہرکار وہ آٹھویں منزل پر پہنچی اور اپنا اپارمنٹ چابی کی مدد سے کھولا اور اندر داخل ہوئی دیواروں پر سے سفیدی اتر رہی تھی یوں لگتا تھا کہ پورا اپارمنٹ چیز چیز کر کہہ رہا ہو کہ ہمارے خال پر رحم کرو ہمیں صحیح کرواؤ اس خیال کے آتے ہی وہ بے اختیار اپنے آپ ہی ہستے اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور پھر کمری کی خالت درست کرنے میں لگ گئی سارا دن اسے اسی کام میں لگ گیا پھر وہ کچن میں آئی اور اپنے لیے کھانا تیار کرنے لگی جب کھانا بن چکا تو اس نے خوب مزے سے کھانا کھایا کھانے کے بعد اس پر گنودگی چھانے لگی اور پھر ظاہر ہے دن بر کی تھکی ہوئی تھی صبح بھوکی بھی پہت تھی بستر اس نے پہلے ہی سے بچا لیا تھا بستر پر لیٹنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی مگر آج رات بڑی بے رحم رات تھی اسے نیند آ کر ہی نہ دی اچانک ہی باہر موصلہ دار باری شروع ہو گئی اسے ایسے موسم سے بہت ڈر لگتا تھا وہ اٹھ کر بیٹ گئی اور چیک کرنے لگی کہ کھڑکیاں اور دروازے تو ٹھیک سے بند ہیں نا تسلی کرنے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تب ہی اچانک کمرے کی لائٹ بجھ گئی اس نے موبائل کی ٹوٹ جلا کر ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کیا نئی مصیبت آ گئی ہے اسے یوں لگتا کہ موبائل کی روشنی میں کوئی خیالہ سا اس کی نظروں کے سامنے سے بڑی تیزے سے گزرتا ہو وہ ڈر کر بستر میں سمٹ گئی کون ہے یہاں اس نے حکلاتے ہوئے پوچھا جواب میں خلقی سی سرگوشی ہوئی میں ہوں یہ سنتے ہی سٹیلا کی تو خالت ہی خراب ہو گئی ہاتھ پوں پھول گئے وہ چیخ پڑی اور موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے کمرے سے باہر رخداری میں آ گئی اس نے دیکھا کہ پورے اپائیمنٹ کی لائٹ گئی ہوئی ہے باہر بھی بلکل گپ اندھیرہ تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو آہر کیا کرے ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک تمام لائٹس جل اٹھے اس نے سکھ کا سانس لیا اور واپس حمد کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اس نے پہلے کچن چیک کیا پھر واش روم پھر کپڑوں کی علماری کھول کر دیکھا اور آہر میں کمرہ چک کیا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا طوفان بس سور جاری تھا وہ بستر پر لیٹ گئی لیکن اب کی بار اس نے کمرے کی تمام لائٹس آن رکھی تھی وہ ایک بار پھر سونے کی کوشش میں لگ گئی لیکن آج رات تو جیسے نیند اس کے خلاف تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نیند آنکھوں سے روٹ گئی ہو آہر تنگ آ کر وہ اٹھی شیشی سے سلیپک پلز نکالی اور کھا کر لیٹ گئی پھر پتہ ہی نہ چلا کہ کب آنکھ لگ گئی جب اٹھی تو صبح ہو چکی تھی مگر کالی گھٹانے اب بھی آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا البتہ طوفان اب تھم چکا تھا لیکن اس کی تباہی کے اثار نظر آ رہے تھے اپائرمنٹ کے باہر لگے چھوٹے چھوٹے پیر جھک چکے تھے سردی بہت تھی اس نے جلدی سے ناشتہ تیار کیا پھر کچن میں رکھی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگی کل رات والا واقعہ یاد کر کے اسے اتنی سردی میں بھی تھنڈے پسینے آ گئے بہرحال اب دفتر جانے کا ٹائم ہو رہا تھا اس نے جلدی جلدی کپرے چینج کیے پھر کندے پر بیگ لٹکایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اس نے سوچا کہ اب کی بار لفٹ سے نیچے جایا جائے وہ لفٹ میں سوار ہوئی اور سب سے نیچلی منزل پر جانے کے لیے بٹن پریس کر دیا لفٹ نے چلنا شروع کر دیا لیکن یہ کیا اچانک سے لفٹ کو جھٹکے لگنے لگے اور وہ رک گئی لفٹ کی لائرز چلنے بچنے لگی اور پھر ایک دم ہی بند ہو گئی سٹیلا لفٹ کے بٹن دبا دبا کر دیکھنے لگی اب یہ کیا مصیبت ہے وہ جنجلا کر بولی آج تو لگتا ہے کام پر دیر ہو جائے گی اس لفٹ کو بھی بس ابھی خراب ہونا تھا پاس سے موبائل فور نکالا اور وہاں کے سٹاف کو فون کرنے لگی کہ لفٹ کو فوری طور سے ٹھیک کیا جائے لیکن پہلے تو بڑی دیر تک موبائل کے سگنلز ہی نہیں آئے اور پھر دوسری جانب سے کسی نے فون اٹھا ہی لیا لیکن آواز واضح نہیں آ رہی تھی سٹیلا تقریباً چیختے ہوئے بولی ارے بھائی یہ لائن پر ہے کون مجھے تو آواز تک صاف نہیں آ رہی جواب میں وہی نسوانی آواز ابری یہ میں ہوں یہ سنتے ہی سٹیلا کے خات سے فون اچانک سے چھوڑ گیا اور نیچے گر پڑا اور اس پر ایک بار پھر کل رات کی طرح وحشت تاری ہو گئی وہ خوف سے تھر تھر کامپنے لگی اس نے اندھیرے میں اپنا موبائل ٹوٹولا تو اچانک ہی کسی نے اس کا ہاتھ وکڑ لیا وہ بری طہا خراسہ ہو گئی اس کے خلق سے دل خراش چیخ نکلے وہ چیخ چیخ کر پوچھنے لگی کون ہے یہاں پر ہر دفعہ ایک ہی اسے سرگوشی ملتی یہ میں ہوں وہ لفٹ کے فرش پر بیٹھی بلند آواز سے رونے لگی اس نے اس آواز کو نہ سننے کے لیے اپنے کانوں پر خاتھ رکھ لیے وہ مسلسل چلائی جا رہی تھی مگر پھر ایک دم سے ہی لفٹ کی لائٹس بھی آن ہو گئی اور لفٹ دوبارہ چل پڑی مگر وہ ابھی تک دھارے مار مار کر رو رہی تھی وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی پھر جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا وہ باہر باگی سامنے سے ایک آدمی اور ایک عورت اس لفٹ میں سوار ہونے کے لیے کھڑے تھے اسے استہا دے کر حیران و پریشان رہ گئے وہ روتی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور جلدی جلدی آسو بوشتی ہوئی اپنے آفیس تک پہنچی وہاں وہ بلکل چپ تھی اس کی ساری سہیلیاں اسے استہا چپ دے کر تجسس میں مبتلا ہو گئی پھر اس کی سب سے بہترین دوست کرسٹی نے پوچھ ہی لیا کیا بات ہے سٹیلا آج تم چپ چپ سی ہو اور کافی گبرائی ہوئی بھی لگ رہی ہو نہیں کچھ بھی نہیں یوں ہی رات کو نین دیر سے آئی تھی تو بس اسی کی تھکن ہے ورنہ اور کوئی بات نہیں اب چلو بھی سٹیلا ہم دونوں پکی سہیلیاں ہیں کم از کم مجھے تو اپنا راز بتاؤ اس طرح چھپا کیوں رہی ہو بتانے کوئی کچھ ہے ہی نہیں تو چھپاؤں گی کیا کرسٹی مسکرا دی جو تمہارے چہرے پر یہ آسو کے دھبے بتا رہے ہیں کہ کچھ بہت بڑی بات نہیں تو چھوٹی بات تو ہوئی ہے اور پھر اپنی دوست کی ہمدردی پاکست سٹیلا ایک الوکہ سوال کر بیٹھی کرسٹی کیا بھوت اور چڑیلے سچ مچ میں ہوتی ہیں یہ کیسا سوال ہے کرسٹی نے خیران ہو کر پوچھا زیادہ خیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بس سیدھی تہا میری بات کا جواب دو سٹیلا نے کہا ہاں ہوتے تو ہیں اور چڑیل تمہارے سامنے ہی بیٹھی ہے کرسٹی نے سٹیلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور بھوت بھوت جو کہ ہمارے بوس ہیں اپنے آفیس میں بیٹے ہیں کرسٹی کی اس بات پر سٹیلا ہس دی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تمہاری انہی میتھی باتوں سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے سٹیلا نے پیار بڑے لہجے میں کہا تو پھر بتاؤ بات کیا ہے کرسٹی کے پوچھنے پر سٹیلا نے ساری تفصیل بتا دی یہ سب سننے کے بعد وہ بھی ڈر گئی لیکن پھر حمد جمع کر کے بولی سٹیلا تم صحیح کہتی ہو میں نے بھی بہت سی آسیبی جگو کے بارے میں سنا ہوا ہے لیکن تمہیں گبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اور پھر ویسے بھی وہاں اتنے سارے اپارمنٹس ہیں دوسرے لوگ بھی تو وہاں رہتے ہیں نا پھر بھلا تم کیوں ڈر رہی ہو چھوڑو یہ بیکار کی باتیں ہیں اور آؤ اپنا کام کرتے ہیں لیکن کرسٹی میں کیسے مطمن ہو کر بیٹھ جاؤں سٹیلا کا ڈر ہتم نہیں ہو رہا تھا کرسٹی نے مزید سمجھایا تو وہ چپ ہو گئی کام سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچی گھر پہنچ کر اس نے پہلے تو گزشتہ رات کی طرح ہر جگہ کا جائزہ لیا اور پھر یہ تسلیح ہونے کے بعد کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے وہ اپنے لیے کھانا تیار کر کے کھانے لگی کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹ کر آرام کرنے لگی گھڑی کی ٹک ٹک اسے بہت ڈسٹرپ کر رہی تھی اس آواز سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا وہ بستر میں دب کی دیر تک آرام کرتی رہی حتیٰ کہ رات ہو گئی تھی پھر اس نے رات کا کھانا کھا کر اور ایک بار پھر سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی اس رات بڑے گہرے بادل آسمان پر تھے لیکن شکر ہے کہ طوفان نہیں آ رہا تھا کافی دیر تک وہ جاگتی رہی اور پھر اسے نیند نے آ لیا تقریباً رات کا ایک بجا ہوگا جب مدھم مدھم اور سریلی سی پیانو کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی وہ سوچ میں پڑ گئی کہ سردیوں کی اتنی تاریخ رات اس ایسی تاریخ سردی کے رات میں آخر پیانو بجا کون رہا ہے اس نے چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل آئی یوں لگتا تھا جیسے اس کے قدم خود با خود اس اپائرمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی وہ چلتی ہوئی اپائرمنٹ کے سامنے پہنچ گئی اور دروازہ بجا دیا پیانو کی آواز آنا بند ہو گئی اور پھر کسی کے قدموں کی آہٹ آئی اور دروازہ ایک خوبصورت سی دوشیزہ نے کھولا وہ اسے بڑے گور سے دیکھنے لگی معاف کیجئے گا اتنی رات کو آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دراصل میں آپ کے پاس والے اپائرمنٹ میں رہتی ہوں آپ کی یہاں سے پیانو کی آواز سن کر میں آ گئی کیا پیانو آپ بجا رہی تھی ہاں ہاں میں ہی بجا رہی تھی کیا آپ کو اچھا لگا اس لڑکی نے مسکرا کر پوچھا بہت زیادہ کیا مجھے اندر بلا کر تھوڑا سا پیانو بجا کر سنائیں گی بے شک کیوں نہیں آئیے اندر اس لڑکی نے سٹیلا کو اندر آنے کا راستہ دیا اب وہ دونوں اندر آ چکی تھی وہ اسے چائے یا کافی کا پوچھنے لگی مگر اس نے منع کر دیا نہیں نہیں شکریہ اب بس پیانو بجائیے ارے لیکن ایک منٹ میں نے آپ سے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ایمی ہے اور آپ کا نام میرا نام سٹیلا ہے سٹیلا نے مسکرا کر جواب دیا اسی لڑکی ایمی اچھی لگی تھی پھر ایمی نے پیانو بجانا شروع کیا اتنی سریلی دن پہ تو سٹیلا کا دل چاہا کہ کھڑے ہو کر ڈاز کرنے لگے ایمی نہایت ہی پیارا سا گیت بھی کانے لگی سٹیلا تو اب بلکل مدخوش سی ہو رہی تھی واہ یار کیا جادو ہے آپ کی آواز میں کیا کشش ہے دل چاہ رہا ہے کہ بس سنتے ہی جاؤں ایمی نے کہکہ لگایا اور بولی نکل آئیے خیالو کی دنیا سے اب میں سونے کے لیے لیٹ رہی ہوں دوبارہ کل پیانو بجاؤں گی ابھی آپ بھی اپنے گھر جائیے اور مجھے بھی سونے دیجئے اور ہاں آج سے ہم بہت اچھے دوست ہیں جب دل چاہے اب آ جایا کیجئے سٹیلا ایمی کی بات سن کر خوش ہو گئی سٹیلا نے ایمی کو گوڈ نائٹ کہا اور واپس اپنے اپارمنٹ میں پہنچ گئی اور یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا کہ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی جبکہ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ کھڑکیاں بند تھی پھر اپنے آپ کھل کیسے گئی کیا کوئی اس کمرے میں آیا تھا یہ سوچ کر اسے جڑجری سے آگئی اس نے تمام کھڑکیاں بند کی اور بستر پر لیٹ کر سو گئی اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کا موٹ کافی بہتر تھا کیونکہ اسے ایمی جو یاد آ رہی تھی اس نے سوچا دفتر جانے سے پہلے ایمی کو گوڈ مارننگ کہہ دوں اس کے اپورمنٹ تک آئی دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک آواز نے اسے ڈھرا دیا یہ کیا کر رہی ہو یہاں کوئی بھی نہیں آتا جاتا یہ ایک اسیبی جنزادی کا اپورمنٹ ہے یہ آواز ایک بڑے آدمی تھی کی تھی وہ وہاں کی صفائی وغیرہ کرتا تھا اس کے لہجے میں اتنا روپ اور دونستہ کہ سٹیلا سہم کر رہ گئی اور تیزی سے وہاں سے بھاگ کر سیڑیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی پھر اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور دفتر چلی گئی وہاں اس نے کرسٹی سے ایمی کا ذکر بھی کیا وہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو کسی طرح تو سٹیلا خوش ہوئی سٹیلا نے اس پاگل سے آدمی کا ذکر بھی کیا تو کرسٹی بس ہس کر رہ گئی اچھا پسٹی تم سٹیلا کبھی ایمی تو کبھی یہ کبھی میں تو کبھی وہ باگل سا آدمی آؤں گی کبھی کسی دن تمہارا اپارمنٹ دیکھنے کے لیے سٹیلا خوش ہوتی رہی گر پہنچ کر وہ رات کا انتظار کرتی رہی دوپہر کا لنچ وہ کر ہی چکی تھی اپنے اور ایمی کے لیے اس نے سینڈویچ تیار کیے پھر رات سات بچے اپارمنٹ تک گئی اور وہاں کا دروازہ بچا دیا لیکن کوئی آواز نہ آئی وہ کافی دیر تک دروازہ بجاتی رہی لیکن شاید ایمی اپنے گھر میں نہیں تھی وہ مایوس ہو کر واپس اپنے اپارمنٹ میں آ گئی کچھ دیر بعد اس نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیے لیڈ گئی نین تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی پھر اچانک وہی پچھلی رات والی پیانو کی دھن اس کے کانوں میں پڑھنے لگی وہ یکتم چکنے ہو کر بیٹھ گئی اس نے کمبل ایک طرف فینکا چپل پہنی اور جلدی سے ایمی کے اپارمنٹ تک پہنچی وہ اسی کے رہداری میں پڑھتا تھا پاس پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پیانو کی آواز رک گئی اور پھر قدموں کی آخرٹ آئی اور ایمی نے دروازہ کھولا اور جھٹ سے اسے گلے سے لگا لیا آج پھر تم ایک بجے میرا پیانو سننے آ گئی ہاتھو کیا کروں تم بجاتی بھی تو رات کو ہو تو میں بھی کیا کروں مجھے رات میں ہی ٹائم ملتا ہے بجانے کا ایمی نے بڑے پیار سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اندر کیا اور دروازہ بند کر لیا مجھے شروع بچپن سے ہی پیانو بجانے کا شوک ہے تو پھر تیار ہو جاؤ میں گانا بھی گاؤں گی ایمی کھل کھلا کر ہس پڑی ضرور گاؤں مجھے کوئی اعتراض نہیں ایمی نے گانا شروع کیا اور ساتھ میں پیانو بجاتی بجاتی اتنی مدھخوش کن سما بھن گیا تھا کہ بے اختیار سٹیلا اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر رکس کرنے لگی اچانک ہی ایمی نے گانا بند کر دیا اور ایجیب بھونڈا ساسر بجانے لگی سٹیلا نے چونگ کر دیکھا ایمی اسے ہی گوڑ ہی تھی پھر اس نے پیانو پر سے خاتھ ہٹائے اور ہس کر بولی ایسی کیا دیکھ رہی ہو تمہاری دوست ہوں مزاگ بھی نہیں کر سکتی تمہارے ساتھ یار یہ کیسا مزاگ ہے سارا ہی موٹ خراب کر دیا اب میں بھی چڑیلو کی طرح رکس کرنے لگ جاؤں تو بس کمی پوری ہو جائے گی ایمی مسکراتی ہوئی اٹھی اور سٹیلا کے خاتھ تھام لیے اگر میں کبھی چڑیل یا جنزادی بن جاؤں تو کیا تو مجھ سے ڈھر جاؤ گی ایمی بولی نہیں سٹیلا نے مسکرا کر جواب دیا لیکن بھاگ ضرور جاؤ گی ایمی نے اداسی سے کہتے ہوئے سٹیلا کے خاتھ چھوڑ دیے اور واپس اپنی جگہ کر آ کر بیٹھ گئی یہ تم آج کیا عجیب عجیب سی باتیں لے کر بیٹھ گئی سٹیلا نے اب ذرا پریشان ہوتے ہوئے کہا ارے یار عجیب سی باتوں سے مجھے خیال آیا مائیکل جیکسن کے تھریلر پر ڈانس کر سکتی ہو تم ایمی نے ترنگ میں آتے ہوئے پوچھا حالیکن آج تو تم مجھے پیانو سنانے والی تھی سٹیلا نے جواب دیا حد ہوتی ہے یار ذرا صبر بھی تو نہیں کر سکتی ایمی روٹ کر بولی اچھا سویٹ ہارٹ ٹھیک ہے لگاؤ مائیکل جیکسن کو اور پھر وہ دونوں تیز دیز ڈانس کرنے لگی ایمی نے اس کے گرد اپنے بازو خمائل کر دیے اور اسے ساتھ لے کر ڈانس کرنے لگی سٹیلا کو خوب مزا آ رہا تھا بگ کزرنے کا بھی پتہ نہیں چاہ رہا تھا اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ دونوں ہوا میں رکس کر رہی ہیں ان کے پاؤں زمین کو نہیں چھو رہے اس نے خیران ہو کر نیچے نگاہ کی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیا ہوا ایمی نے خیران ہو کر پوچھا کچھ خاص نہیں بس یوں ہی لگا جیسے ہم دونوں کے قدم زمین سے اوپر ہوں اس بات پر ایمی کھل کھلا اٹھی ارے یار میں بارڈی بلڈر ہوں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیا تھا وکومت آپ کے سٹیلا نے چرک کر جواب دیا اچھا میں چلتی ہوں پیانو تو تم بجا نہیں رہی اور کل مجھے کام پر بھی جانا ہے کچھ دیر کے لیے سو جاؤں تاکہ نیند پوری ہو سٹیلا یہ کہہ کر جلدی سے اپنے اپارمن میں آ گئی اسے جلد ہی نیند نے آ لیا اگلی صبح وہ اٹھی تو دیکھا کہ باہر شدید طفان آیا ہوا تھا جس وجہ سے سڑکو پر راستے بھی بلا کر دیے گئے تھے اس لیے کام پر جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا اس نے سوچا کہ آج مزے سے گھر پر ایمی کے ساتھ چھٹی منائے گی اور پھر اسے خیال آیا کہ ناشتہ بھی کیوں نہ ایمی کے ساتھ ہی کیا جائے اس نے فٹا فٹ ناشتہ بنایا اور لے کر ایمی کے اپارمنٹ تک آئی ابھی دروازہ کھٹ کھٹانے ہی والی تھی کہ وہیں آدمی پھر آ گیا تمہیں کیا مرنے کا شوک چڑا ہے میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا ہے کہ یہ اسیب زدہ ایک جنزادی کا اپارمنٹ ہے اور تم پھر یہاں آ گئی اس نے غصے سے کہا تو سٹیلا بری طہ سے سہم گئی میں اپنی دوست سے ملنے آئی تھی اس نے بامشکل بس اتنا ہی کہا کون سی دوست یہاں کوئی بھی نہیں رہتا یہ ایک آسیبی جنزادی کا کمرہ ہے اس کے لہجے میں چٹانو کسی مضبوطی تھی کہ وہ آگے سے کچھ بھی نہ کہہ پائی اور ہموشی سے وہاں سے چل دی واپس اپنے اپارمنٹ میں آ کر اس نے سوچا کہ کاش وہ ایمی سے اس کا نمبر ہی لے لیتی پھر اچانک کہ اسے کرسٹی کا خیال آ گیا کرسٹی بھی یقیناً آج کام پر نہیں گئی ہوگی اسے فون کر کے اسے بات کرتی ہو اس نے جت فون اٹھایا اور کرسٹی کا نمبر ڈائل کر دیا بڑی دیر کے بعد کسی نے فون اٹھایا تو کرسٹی جلدی سے بولی ہیلو کرسٹی کیسی ہو اس وقت طفان آیا ہوا ہے ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے پاس آ جاؤں میرا بھی یہی دل چاہتا ہے دوسری طرف سے بدلی بدلی سی آواز سنائی دی تو سٹیلا کو تھوڑا سا شک گزرا وہ بولی تم کرسٹی ہی بات کر رہی ہو نا نہیں یہ میں ہوں یہ وہی آواز تھی اسے سنتے ہی سٹیلا نے گھبرا کر فون بند کیا اور بستر پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی وہ بوری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی بڑی مشکل سے اس نے سارا دن گزارا اور جب رات کیا ایک بجا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایمی کے اپارمنٹ میں آ گئی اس پار اس نے دروازہ کھٹ کھٹانے کی زہمت گوارہ نہ کی اور یوں ہی اندر گسائی اس نے دیکھا کہ ایمی پیانو کی طرف ہی بڑھ رہی تھی اسے دیکھا سٹیلا کی جان میں جان آئی کیسی ہو میری پیاری ایمی وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس سے لپڑ گئی کیا بات ہے آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو ایمی نے مسکرا کر پوچھا خوش کہا سے ہوں بلکہ موڈ آف ہو گیا ہے سٹیلا نے مو پھلاتے ہوئے کہا کیوں کیا ہوا مجھے بتاؤ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی برنا تم مجھے پاگل ہی سمجھو گے ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں پاگل تو تم ہو ایمی نے ہس کر اس کا مزاک اڑایا اچھا چلو بیٹھو تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں اتنی رات ہو گئی ہے ایک بج رہا ہے تھوڑا گرم گرم کافی پی لیں گے پہلے پھر پیانو بجاؤں گی وہ اس کے اور اپنے لیے کافی لینے چلی گئی دونوں نے ملجل کر کافی پی اور ساتھ میں گپ شپ کرتی رہی پھر ایمی نے بڑی دلچسپ بات بتائی کل رات 20 تسمبر ہے اور ہر سال میں اس موقع پر اپنی تمام سہینیوں کو میوزیکل نائٹ کے لیے مددو کرتی ہوں ہم سب جمع ہوتے ہیں اور پوری رات خلہ گلہ چلتا رہتا ہے کیا تم آنا پسند کرو گی ہم کیوں نہیں سٹیلا گرم جوشی سے بولی اس کے بعد ایمی نے پیانو بجایا اور سٹیلا نے رکس کیا پھر وہ تھکھار کر واپس اپنے اپارمن میں آ گئی اور جلدی سے سونے کے لیے لیڈ گئی اگلی صبح وہ کام پر گئی کرسی کو بھی آج رات ہونے والی پارٹی کا بتایا وہ بھی بڑی خوش ہوئی گھر آ کر اس نے رات کی پارٹی کا بتایا وہ بھی بڑی خوش ہوئی گھر آ کر اس نے رات کی پارٹی کے لیے تمام تیاریاں شروع کر دی اس نے اپنے کپڑے پریس کیے اچھی سی سینڈلز نکالی اور پھر رات ہونے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی رات کے بارہ بجے وہ تیار ہو کر ایمی کے اپارمنٹ تک پہنچی اسے خوب سجایا ہوا تھا اور سامنے صوفو پر ایمی سمیت کافی ساری لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھی پیانو اپنی جگہ پر کوئی رکھا تھا ایمی باری باری اس کا تعریف سب سے کروانے لگی پھر ایمی نے پیانو پر آج ایک نئی دھن بجائی اور ساتھ میں گانا بھی گانے لگی اب تو سٹیلا کو بہت ہی مزا آ رہا تھا اور اس رات کے دھائی بچ گئے تھے اچانک سٹیلا کو خیال آیا تو اس نے کہا ایمی میں ذرا اپنا موبائل لینے جا رہی ہوں جو کہ میں گھر بھول آئی ہوں ہاں ٹھیک ہے جاؤ مگر جلدی سے آنا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں سٹیلا اپارمنٹ سے نکلی اور اپنے اپارمنٹ سے فون لیا اور واپس ایمی کے اپارمنٹ تک آئی کہ ایک بوڑی عورت کی آواز نے اس کے قدم روک دیئے کہاں جا رہی ہو بیٹا اندر جا رہی ہو آنٹی میری دوست ایمی نے آج مجھے موزیکل نائٹ پر انوائٹ کیا ہے یہ سن کر اس عورت کا رنگ فک ہو گیا کیسی بات کر رہی ہو بیٹا یہ اپارمنٹ تو آسیب زدہ ہے یہاں ایک جنزادی رہتی ہے یہ پچھلے پان سال سے خالی ہے یہاں پر ایک ایمی نام کی لڑکی آئی تھی اسے پیانو بجانے اور گانے کا بڑا شوک تھا ایک دن بیس تسمبر کو اس نے اپنی تمام سہیڈی کو میوزیکل نائٹ سننے کو بھلایا مگر نامعلوم کیسے وہاں آگ لگ گئی اور ہر چیز جل کر خاک ہو گئی حتیٰ کہ وہ ساری لڑکیاں بھی جل کر مر گئی بس اس کے بعد سے یہ اپارمنٹ خالی پڑا ہے سٹیلا سکتے کسی کیفیت نے بوڑی عورت کی باتیں سنتی رہی اور جب وہ جا چکی تو سٹیلا نے ایمی کے اپارمنٹ کا دروازہ کھولا لیکن اب وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا دیواریں جل کر سیاہ ہو رہی تھی اندر پیانو یا کسی قسم کا فرنیچر بھی نہیں تھا سٹیلا کو تو جیسے سر چکرا کر رہ گیا موبائل بھی حال سے چھوٹ کر گر گیا اور پھر وہ موبائل کی پرواہ کیے بغیر تیشتے چلتی ہوئی اس بلڈنگ سے باہر باگی گاری سٹارٹ کی اور کرسٹی کی گھر پہنچ گئی کرسٹی نے اسے اس طرح گھبرایا ہوا دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی آہر بات کیا ہے تم اتنی بکھلائی ہوئی اتنی پریشان کیوں ہو کرسٹی کے پوچھنے پر سٹیلا نے اسے سب کچھ سچت بتا دیا یہ سن کر وہ بھی ڈر گئی لیکن پھر اسے تسلی دی گھبراو مت فی الحال جب تک تمہیں کسی اور جگہ رہنے کا بندوباس نہیں ہو جاتا تو تم میرے پاس ہی رہنا اور اب اس اپارمن میں جانے کی غلطی بلکل مت کرنا خامے سمجھ گئی ٹہروں میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی سٹیلا کمرے کا جائزہ لینے لگی پھر اچانک ہی کسی نے اس کی آنکھوں پر اپنے خاتھ رکھ دیئے سٹیلا مسکرا دی یہ تم ہو نہ کرسٹی نہیں یہ میں ہوں یہ جواب سن کر تو سٹیلا کے پسینے چھوٹ گئے اس نے خاتھ آنکھوں پر سے ہٹائے اور گھوم کر اسے دیکھا جو یہ آواز دے رہا تھا بلا شبہ یہ ایمی ہی تھی تم یہاں کیسے آگئی ایمی عجیب انداز میں مسکرا دی پہلے یہ بتاؤ کہ تم واپس کیوں آگئی اتنا اچھا پروگرام چر رہا تھا اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے جاؤ سٹیلا نے تنگ آ کر جواب دیا میں پہلے ہی جانتی تھی کہ جس دن تمہیں سچ کا پتا چلے گا کہ میں ایک جنزادی ہوں اور میں اس کمرے میں اکیلی رہتی ہوں تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی لیکن میں تمہیں تمہاری کرسٹی کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی اچانک ہی وہ کسی شیڑنی کی طہا سٹیلا پر جپٹی اور سائی ٹیبل پر سے چھوڑی اٹھا کر اس کے سینے میں پیوس کر دی سٹیلا دم توڑ چکی تھی پھر جیسے ہی کرسٹی کھانے کا سمان لے کر اندر آئی تو ایمی نے اپنا روپ سٹیلا جیسا کر لیا اور سٹیلا کو اپنے جیسا بنا دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کا رو دی کرسٹی یہی ہے وہ لڑکی جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی مجبوراً مجھے اسے مارنا پڑا یہی ہے ایمی اور کرسٹی نے آگے بڑھ کر سٹیلا کو گلے سے لگا لیا جو کہ اصل میں ایمی تھی جو جنزادی تھی اب سب ٹھیک ہو جائے گا سیلا جب تمہیں اس تانے کو جنزادی ہی نہ رہی تو گربر کہاں ہو سکتی ہے اس نے اسے سخارہ دے کر صوفے پر بٹھا دیا